پیٹی آئی راجوہ نے ان کی حکومت گرانے میں کردار ادا کیا مسلمی قنون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان نے توشہ خانہ میں جو حرکتیں کی وہ ستاب کو معلوم ہے زمانت منسوخ ہونے پر عزت اسی میں تھی کہ خود پیش ہو جاتے لیکن خود گرفتاری بہادر لوگ دیتے ہیں عمران خان تو مزدل ہیں عزت اور وقار تو عمران خان کے قریب سے بھی نہیں گزرا گرفتاری کے خوف سے عمران خان سرکس لگائے بیٹھا ہے اگر رتی برابر بھی بہادری اور غیرت والا کوئی شخص ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا بزلے اور بے حمیرتی کا دھبا لگوانے کے بجائے سیاست چھوڑ دیتا ہے امریکی صفارتخار ظلم خلیل ذات کی عمران خان کی گرفتاری کی مخالفت پاکستان میں فوری انتخابات کے تحریک انصاب کے مطالبے کی حمایت پاکستان اور افغانستان کے لیے ساوک امریکی نمائندہ خصوصی کہتے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے سے بہران مزید شدت اختیار کرے گا پاکستان میں بہران کم کرنے کے لیے جون سے قبل عام انتخابات کرائے جائے تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھیں اور مسائل کا ٹھوس حل تلاش کریں مریم نواز کہتی ہیں کہ فتنہ اپنے گنڈوں اور ہتھیاروں کے ساتھ ریاست پر حملہ آور ہو چکا پتہ فاکستان کی ہوگی فتنے کا وقت اب ختم ہے گنڈی سیاست کے لیے قوم کے بیٹوں پر تشدد کا حساب دیا جائے گا چیف آگنائزر نون لیگ نے شہ پورا کے علاقے فیض پور میں کنونشن سے خطاب بھی کیا بولی کبھی سنا کوئی لیڈر گرفتاری کے در سے چھپ کر بیٹھا ہو بیماری اور خطرے کے بہانے عدالت پیش نہیں ہوتا رلی کی قیادت کرتا ہے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے سیاستدان نہیں چور اور ڈاکو چھپتے ہیں نواز شریف نے چوری نہیں کی لیکن تلاشی دی گرفتاری دینے لندن سے آیا عمران خان پولیس کو گرفتاری نہیں دیں گے عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے راہنما تحریک انصاف پواہ چوہدری کی پروگرام مقابل میں بات چیف بولے پولیس سے کہا ہے اٹھارہ تاریخ کو عمران خان کورٹ میں پیش ہو جائیں گے عمران خان کے لیے بیاسی کیسز میں عدالتوں میں پیش ہونا ممکن نہیں پیشلی پیشی پر عمران خان پر قاتلانہ حملے کی اطلاق ہیں رانہ سناؤلہ کہہ رہا ہے عمران خان سے پاکستان کو صاف کرنا ہے سینیٹر اجاز چوہدری بولے عمران خان گرفتاری نہیں دے رہے جو کچھ بن پایا وہ کریں گے تحریک انصاف کے راہنما شبلی پراز کہتے ہیں بورن پر بنی گالا کا پتہ درج پیشی کی تاریخ 18 مارچ ہے پولیس چار پانچ دن پہلے ہی زمان پار کیوں پہنچ گئی پولیس نے کارکنوں پر بکترین تشدد اور آنسو گیس کی شیلنگ کی دوسری جانب جام احمود قریشی کی پولیس کو مذاکرات کی دعوت کہا حکمران الیکشن ملتوی کرانے کے لیے لاشیں گرانا چاہتے ہیں عمران خان زمانت پر ہیں پولیس طاقت کا استعمال بند کرے وہ سکتا ہے رضا کرانا گرفتاری دے دیں صدرار فلوی کا لاہور میں پیش آنے والے واقعات پر اظہار افسوس سٹوئیٹ میں صورتحال کو غیر سہت بقش اور انتقانی سیاست قرار دیا کہا کہ حکومت کی ترجیحات ناقص ہیں عوام کی موشی بدحالی پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے کیا ہم سیاسی منظر نامے کو تباہ کر رہے ہیں انہیں تمام سیاستدانوں کی طرح امران خان کی حفاظت اور وقعر کی سکر ہے صدر نے سی پی این کے وقت سے ملاقات کی بولے آرمی چیف کا کوئی پیغام امران خان کو نہیں پہنچایا صدر سے گوہ نے خیب پختنخہ کی بھی ملاقات الیکشن پر بادلے خیال کیا آئی جی اور چیف سیکٹری پنجاب کا الیکشن کے لیے فل پروف سیکیورٹی دینے سے انکار سیکٹری دفاع کی الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے فوج دینے سے معذرت الیکشن کمیشن میں پنجاب اور خیب پختنخہ میں انتخابات سے متعلق اجلاس ہوا آئی جی پنجاب نے کہا الیکشن کے لیے پولیس کے ساتھ فوج کی تائناتی ضروری ہے چیف سیکٹری نے کہا موجودہ حالات میں شفاف انتخابات کرانا ممکن نہیں سیکٹری دفاع نے کہا فوج کے لیے سردوں اور ملک کی حفاظت اولین ترجی ہے گوورنر کے پی کہتے ہیں صوبے میں امن و امان ٹھیک نہیں عدالتی حکم پر الیکشن کے لیے 28 مئی کی تاریخ دے دی چیف الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاظ صوبائی حکومت کا اختیار ہے انتخابات کا پورام انعقاد انتہائی ضروری ہے خیوے پختونخواہ میں شدید سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا گیا سپریم کورٹ کے حکم پر دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کے پابند ہیں قومی اسمبلی کے انتخابات کے موقع پر پنجاب اور کیپی میں منتخب حکومتیں ہوں گی دو صوبوں میں منتخب حکومتیں ہوں گی تو شفافت اور ام انتخابات کیسے ہوں گے سکندر سلطان کی الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو شہمن پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کہتی ہیں کارکنوں نے اپنے ملک کو بچانا ہے خود نکلیں کسی کی کال کی ضرورت نہیں ہے قوم کو عمران خان کی ضرورت ہے سب کو ملک کے لیے کھڑا ہونا چاہیے عوام نکلیں اور اپنے لیڈر کی حفاظت کریں یاسمی ناشد نے کہا زمان پارک میں پولیس کردی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں کارکنوں پر وارٹر کینن کا استعمال اور پانی بھینکا جا رہا ہے نہتے کارکنوں کی گرفتاری بدترین ریاستی دہشتگردی ہے وزیر داقلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ عمران خان لوگوں کو جیلیں بھرنے کا کہتا اور خود گھر میں چھپا ہے اسے عدالت کے حکم پر گرفتار کریں گے عمران خان نیازی ایک فتنہ ووٹ کی طاقت سے ختم کرنا ضروری ہے اتتارر کہتے ہیں کہ عمران خان بنی گالا میں روپوش ہیں پولیس وارنٹ کی تعمیل وہیں کراتی ہے جہاں ملزم مقیم ہو انہوں نے گلزت بلتستان کی پولیس کو وفاق کے سامنے کھڑا کر دیا ماری مورنگزید نے کہا کہ عمران خان تحریک کے لیے تیار اور عدالت میں پیشی کے لیے معذور ہو جاتے ہیں تو شاکانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری چیلنج عمران خان کے وقلہ نے وارنگ گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیے درخواست کی فوری سماعت کی استعدہ ہائی کورٹ نے آج کے لیے مقرر کر دی ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے بار بار طلب کرنے کے باوجود عمران خان کے پیش نہ ہونے پر ناقابل زمانت وارنٹ جاری کیے دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج کو تھمکی کے کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ای سی سی نے کپاس کی آئندہ فصل کے لیے فی مند قیمت آٹھ ہزار پانچ سو روپے مقرر کر دی وزیر خزانہ ساکڈار کی زیرہ صدار اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا اعلام یا ای سی سی کی آئندہ سیزن کے دوران کسانوں کو بروقت ادائیوں کی حدائے ای سی سی نے چینی برامت کرنے کے لیے مدت پنتالیس دن سے بڑھا کر ساٹھ دن کر دی آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے کے لیے پیش رفت قطر پاکستان کو دو ارب ڈالر ذرہ مبادلہ کی ترسیل کے لیے آمادہ سعودی عرب سے بھی دو ارب ڈالر ملنے کا امکان ایک ارب ڈالر امارات سے وصول ہونے کی امید ذراعہ وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے معاہدے سے قبل چھے ارب ڈالر کے اضافی ذرہ مبادلہ کی شرط رکھی تھی نونلی کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ کبھی سنا کہ کوئی لیڈر گرفتاری کے ڈر سے چھپ کر بیٹھا ہو بیماری اور خطرے کے بہانے عدالت پیش نہیں ہوتا لیکن ریلی کی قیادت کرتا ہے چھوڑی نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے جو اپنی قوم کو مشکل وقت میں اپنی جماعت کو چھوڑ کے چار پائی کے نیچے چھپ جائے اس کو لیڈر نہیں کہتے ہیں اس کو عمران خان کہتے ہیں اس کو گیدر کہتے ہیں جتنا بڑا امتحان پچھلے پانچ سالوں میں نواز شریف پر آیا کیا نواز شریف ایک دن بھی گھبرا کر چھپ گیا اس نے اپنے کارکنوں کو اپنی ڈال نہیں بنایا وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر گرفتاری دینے کے لیے پاکستان آیا اور کہا کہ اگر کسی کو قربانی دینی ہے تو نواز شریف دے گا میں نے کبھی کسی سیاسی لیڈر کو گرفتاری کے در سے چھپتے ہوئے نہیں دیکھا